السلام علیکم ویورز تو آج میں نے بنائے ہیں ڈونٹس اور یہ ڈیٹیل ریسیپی میں نے آپ لوگ کے لئے شیئر کی کیونکہ کافی کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی ڈیٹیل ریسیپی شیئر کریں تو بس پھر میں نے جلدی سے ایڈٹ کر کے یہ والی ویڈیو بنا لی تو ادھر میں نے نہ دو شیپ کے ڈونٹ بنا لیے ایک تو جس کے میں نے کریم فیل کری اور دوسرا جس کو میں نے نارمل جو بیسک ڈونٹ شیپ ہوتی ہے ووڈی اور چاکلیٹ کوٹنگ دونوں پہ ہی کی سب سے پہلے میں نے 3 ٹی سپون جینی ڈالی پانی میں اس کے بعد ایس ڈالی 2 ٹی سپون اور پھر اس کو چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل چاہیے یہ سٹیپ ضرور کر لیا کریں کبھی کبھی اور ایس جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ رائز نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ کی ساری محنت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ٹائم تو الگ ویسٹ ہوتا ہی ہے پھر اس کے بعد دوسرے کپ میں میں نے ایک انڈا لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ملک ڈال کے اس کو میں نے صحیح سے پھیٹ لیا تھا اچھا اگر آپ انڈا اور دودھ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب فریج میں رکھیں نیکس جے ڈونٹ کھاتے ہیں تو وہ نہ کافی سخت سا لگتا ہے جیسے کہ آپ کو بیکری وغیرہ پر ملتا ہے اس ٹائم کا سوفٹ نہیں رہ پاتا کیوں کیونکہ وہ انڈے اور دودھ کا ہی فرق ہوتا ہے تو یہ لازمی ڈال دیا کریں چاہے ایک ہی انڈا ڈالیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں بہت زیادہ رائز ہو گیا تھا کیونکہ میں نے دو گھنٹے رکھ دیا تھا میں اپنے تھوڑے کاموں میں بزی ہو گئی تھی ایک ٹی سپون میں نے نمک بھی شامل کیا تھا اصل میں میری عادت ہو کہ یہ شورٹ ویڈیو بنانے گی تو لانگ ویڈیو پہ اس طریقے سے وائس آور کرنا تھوڑا میں بھول چکیوں اب انشاءاللہ میں واپس سے لانگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا کروں گی تو پھر سے عادت بڑھی جائے گی تو ادھر جو ہے نا میں نے اس کو کافی اچھے طریقے سے گوندہ تھا اور آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح زبردست یہ رائز ہو گیا جتنا اچھا رائز ہوگا اتنے ہی زبردست سوفٹ اور مزیدار سے ڈونٹ بنیں گے فریج میں رکھیں نیکس جے بھی آپ کہا سکیں گے نہ سکت اور نہ عجیب عجیب سا وہ آئیلی ٹیکس چہر آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ادھر اب ہم کہہ کرنے والے ہیں اب ہم اس کو شیپ دینے والے ہیں اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں اور یہ میری فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہاں ضرور شیئر بھی کیا کریں میں اس میں کافی مزے مزے کی ٹپس بھی بتا دیتی ہوں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو انڈے اور دودھ والی بتائی اور یہ بتایا کہ ایسٹ کو آپ نے لازمی پانی میں تھوڑی دیر نیم گرم پانی میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کی ایسٹ صحیح ہے یا نہیں اچھا یہ ڈونٹ کی شیپ آپ نے دیکھ لی اس طرح سمپر آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ سائز رکھیں گے ڈونٹ کا اور اس کے بعد آپ اس کو گرم تیل میں نورمل جیسے اتنا گرم ہو کہ ڈونٹ نیچے بیٹھے نہیں اوپر آ جائے ڈائریکٹلی آپ نے فرائی کر لینا ہے اور جلدی جلدی اس کو پلٹتے رہنا ہے یہاں پہ میں نے وپ کر لی ہے کریم اچھا آپ نے اگر میرے کل کی شوٹ کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے ریویو دیا ہے ایک انبوکسنگ کی ہے ایک بیٹر کی یہ اسی ایک بیٹر سے میں نے جو ہے کریم ویپ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی تھی میں نے بولا تھا کہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس میں میں نے ابھی دوسری طرف کیا کر رہی ہوں کہ میں نے ڈائٹ چوکلیٹ اور مک چوکلیٹ کو میں نے ایسے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کریم دال دی ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اوائل شامل کر کے ڈبل پوئلر پہ رکھ کے میلٹ کر دیا یہ تھوڑی سی میرے سے لیکوڈ زیادہ ہو گئی تھی تو پھر میں نے وائٹ چوکلیٹ بھی اس میں ایڈ کی تھی تاکہ لیکوڈنس تھوڑی کم ہو جائے ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے ہی بتاتی ہوں کیونکہ ایسے نہیں کہ آپ میری چیز کو ہی فالو کریں اور پھر وہ گلت ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا انسان نے اتنی محنت سے بنایا تو میں اپنی بھی جو میرے سے مسٹیک ہوتی ہے میں وہ مینشن کر دیتی ہوں کیونکہ انسان ہوں سب سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوتی ہی ہے تو بس میرے سے یہ ہوا تھا کہ کافی لیکوڈ ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی وائٹ چوکلیٹ ایٹ کر کے پھر سے سولیڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے جی تو اب ادھر میں نے سراغ کر دیا اس طرح فوک کی مدد سے اور پھر اس کے اندر ہم چوکلیٹ فیل کرنے والے ہیں اور ہاں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے گلے کا علاج کرا لوں یار بھئی بات سرو میرا گلہ ہے ہی ایسا ٹھیک ہے میرا گلہ کبھی صحیح اتنا ہوتا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس گلے کو ہوتا رہتا ہے مجھے الرجی ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے دست سے الرجی سموک سے الرجی تو بس جس در بھی اب ہر کسی کو میں ٹوک تو نہیں سکتی تو بس اس وجہ سے میرا گلہ اکثر ہی خراب ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بس دعا کیا کریں کہ نہ خراب ہو اور اچھا خیر سے یہ دیکھیں فیل ہو چکی ہے ہماری کریم ڈونٹس میں یار میں اتنا ایکسائٹیڈ تھی اس جونٹ کے لئے کیونکہ مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے چوکلیٹ کوٹ کر لی اور جو پلین والے تھے اس پہ بھی چوکلیٹ کوٹ کر لی تو یہ دیکھیں اب میں نے سوچا یار پیارا سا کچھ لگ دے دوں تو میں نے اس پہ کریم بھی ڈریزل کر دی اور یہ بہت زیادہ یمی لگ رہے تھے آپ کو بھی اگر اچھے لگ رہے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے بائی